سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو وعدہ لا شریک ہے جس کا کوئی حسانی نہیں ہے اور ساری بندگی صرف اللہ پاک کے لئے ہے اللہ پاک روزی رسائیں ہر انسان کو روزی عطا کرنے والا ہے اللہ پاک ایسی ذات پاک ہے جو بادشاہوں کو گدا کرتے اور گداؤں کو بادشاہ کرتے لیکن جو کوئی بھی اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے اللہ پاک کی پاک کتاب کو پڑتا ہے اور اس پر ہمیشکی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے خزانوں سے نواز دیتے ہیں اور اس قدر اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتے ہیں اس قدر فروانی سے ہر چیز اس کو عطا کرتے ہیں کہ اس کو کبھی متاجی نہیں آتی جو اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکام اور اسلام کے احکام پر چلے یہاں پر میں ایک ایسی آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہی ہوں یہ سورہ رحمان کی تلاوت کے بارے میں ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بھی پرشانی ہیں فاقہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے جادو ہے ٹونہ ہے جنات ہیں ہر قسم کی پرشانی ہیں آپ پرشانیوں کی الجنوں میں اس قدر علج چکی ہیں کہ آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو آپ پاک صاف ہو کر اللہ پاک سے رجوع فرمائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سورہ رحمان کو قرآن پاک میں سے نکال کر پڑیں یہ سورہ رحمان جب آپ پڑھیں گے تو آپ جب اس آیت پر پہنچیں گے جب آپ پہنچیں فَبِعَيَا اللَّهِيَهُ بِكُمَا تُقَزِّبَانِ تو یہ آیت جو ہے گیارہ دفعہ پڑھنے ہیں گیارہ دفعہ پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی مراد کے لیے دعا مہنے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہیں آپ کے گھر میں سے ہر قسم کی پرشانی وبائیں بلائیں بیماریاں اور خاص طور پر رزق کی جو تنگی ہے اس کی پرشانی ختم فرماتیں گے اور آپ کے پاس بے حساب رزق آئے گا اگر آپ فقیر بھی ہیں تو آپ روکو اور اللہ پاک اس قدر رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کا شمار امیروں میں جلد ہی ہونے لگے گا آپ جب پہنچیں کہ فَبِعِيَا اللَّا عَرْبِكُمَا تُقَزِّبَانِ یہ سورہ رحمان میں گیارہ دفعہ یہ آیت آئی ہے اور اس آیت کو اس میں آزم بھی کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ پاک بہت راضی ہوتی ہے خاص طور پر رزق کے معاملے میں رزقار کے معاملے میں معاش کے بارے میں تو اللہ پاک اس کی ہر مراد کو پورا فرماتے ہیں جب کوئی بھی شخص وَبِعِيَا اللَّا عَرْبِكُمَا تُقَزِّبَانِ پَدْتَا ہے اول آخر تین تین بار درود ابراہیمی پڑھ کے پھر یہ آیت گیارہ دفعہ پڑھے اور اپنی لئے دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو پورا فرماتے ہیں اس کی مراد پوری کر کے اس کو خوش کر دیتے ہیں اور جب کوئی شخص خلوص نیت سے پڑھے اور اس وقت دل لگی کر لے ہر دفعہ اپنی زبان پر پڑھے کہ فَبِعِيَا اللَّا عَرْبِكُمَا تُقَزِّبَانِ تو اللہ پاک اس کی رگ رگ میں بس جاتے ہیں اس کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور اس کی ہر مراد کو برگ کرتے ہیں اور اس کے رزق جب بندہ روتا ہے اپنے ماش کے لئے رزق کے لئے کہ میرے پاس رزق نہیں ہے میں کہاں سے کھانا کھاؤں کہاں سے لوں یہ رزق تو فلان کا رزق ہے یہ رزق تو فلان کے گھر سے آیا ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے تو اللہ پاک اتنے بینہاز ہیں اللہ پاک وحدہ اولا شریک ہیں تمام بندگی اللہ پاک کے لئے ہے تو اللہ پاک اس کے کھانے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی روٹی پر اپنا نام لکھ دے تھے ہیں کہ یہ روٹی فلان فلان کی نہیں ہے یہ کھانا فلان فلان کا نہیں ہے بلکہ میں نے عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کھانے پر اس کی روٹی پر بھی اپنا نام لکھ دی اس کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمام بندگی میرے لیے ہے یعنی کہ اللہ پاک کے لیے ہے تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں اللہ پاک اس کے کھانے پر بھی اپنا نام لکھ دیتی ہے جی ہاں یہ ایک موجزہ ہو گئے ہے جس نے بھی اللہ پاک کو اپنے دل سے یاد کیا اپنی دل سے گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے اس کے کھانے پر یعنی کہ اس کے روٹی پر بھی اپنا نام لکھ دیا یہ ایک موجزہ سے کم نہیں ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تمام تمہیں والوں کو جو جو بھی سیڈیو کو دیکھیں اس کو آگے شیئر کریں اور سبحان اللہ کم اپنے لکھ دیں موسیقی